بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زوم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبا ناصر رفاظ ناصر ناظرین اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی ارننگ کے میتھرڈ شیئر کروں گا کہ میں کن کن میتھرڈ کو استعمال کر کے مہانہ دو لاکھ روپے کما رہا ہوں آپ لوگ بھی مہانہ دو لاکھ روپے کما سکتے ہیں دو لاکھ سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے تو کیونکہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کافی ایسے میتھرڈ بتاؤں گا جو میتھرڈ میں استعمال کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی ان میتھرڈ کو استعمال کر کے مہانہ لاکھ روپے کما سکتے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں کہ میں فیلحال تقریباً کم از کم آٹھ ماہ ہو گئے ہیں میں کوئی جوب نہیں کر رہا اور جب سے میں نے جوب چھوڑی ہے تب سے میری ارننگ مہانہ دو لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے جب میں جوب کرتا تھا تب میں آٹھ گھنٹے یہاں پہ ایک کالج ہے یہاں پہ جاتا تھا اور میری ڈیوٹی جو ہے تقریباً کم از کم آٹھ گھنٹے بنتی تھی اور میں نے جب کلکولیشن کی تو میری ڈیلی کی جو ارننگ ہے وہ ساڑھے چار سو روپے پانچ سو روپے بنتی تھی اور میں نے جب ایک گھنٹے کی کوسٹ نکالی تو ایک گھنٹے میں میرے تقریباً پچاس یا ساٹھ روپے بنتے تھے جب میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا یار ناصر تو اتنا زیادہ پڑھنے کے بعد بھی نوکری کر رہے ہیں نوکر بنا ہوا ہے اور تیرے آٹھ گھنٹے ڈیلی کے ویسٹ بھی ہو رہے ہیں اور اس کی ارننگ دیکھے ایک گھنٹے کی جو ارننگ ہے اگر دیکھی جائے سرفسید پروائیڈ کی ہیں ایک گھنٹے کی تو وہ میری پچاس یا ساٹھ روپے کا ایک گھنٹہ بن رہا تھا میں بہت زیادہ پریشان ہوا میں نے میسیز کو آ کے بتایا تو ہم نے دونوں نے ڈیسائیڈ کیا جو میسیز میری ہے ان کی بھی ہم نے کوسٹ نکالی وہ ایک گھنٹے کی تقریباً 35 یا 40 روپے بنتے تھے کیونکہ فی میل کی جو پے ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے میل کی زیادہ پے ہوتی ہے تو جب ہم نے دونوں نے کوسٹ نکالی تو ہماری ایک دن کے ٹوٹل اگر کیا جائے تو تقریباً ساتھ آٹھ سو روپے بنتے تھے ایک دن کے ٹھیک ہے تو ہم نے سوچا یہ جو ہے ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اگر اسی ٹائم کو ہم نے یوٹیلائز نہ کیا تو پھر یہ وقت ہمارے پاس دوبارہ نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے پاس پلیٹ فارم بھی تھا پلیٹ فارم تھا ہمارا یہ بہار علم ٹی وی کا اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی نیٹ ورک ہے اور ہم نے اسی پلیٹ فارم کو استعمال کیا اور میں نے جب آج سے آٹھ ماہ پہلے جوب چھوڑی جوب سے ریزائن میں نے دے دیا اس کے بعد میری جو میسیز ہیں انہوں نے بھی چھوڑ دی اپنی جوب اور ہم نے گھر بیٹھے صرف دو گھنٹے ہم نے آن لائن پورے پاکستان سے سٹوڈنٹس نے ہمیں جوائن کیا ہم نے صرف ایک دو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اپنے پلیٹ فارم پہ بہار علم ٹی وی پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم آن لائن کلاسز لگا رہے ہیں کافی زیادہ بچوں نے ہمیں جوائن کیا اور جس منت ہم نے چھوڑا تھا ریزائن دیا تھا کالج سے اسی ماہ سے ہمارے پاس تقریباً کوئی اسی ہزار یا میرے خیال میں نوے ہزار یا ایک لاکھ کے راؤنڈ بوٹ ہمارے پاس بچوں کے فیسیز کے لحاظ سے ہمارے پاس پیمٹ آ چکی تھی دیکھیں جب ایک بندہ چھوڑتا ہے نا کسی چیز کو اور اس کے بعد اللہ تعالی خود با خود ہی جس کو کہتا ہے سبب بنا دیتا ہے میں دس سال سے جوب کر رہا تھا اور میسیز جو ہے میری وہ دو سال سے جوب کر رہی تھی جب ہم نے چھوڑی یہ جوب اور پھر اللہ تعالی نے بہت زیادہ نوازا اچھا جب ہم نے یہ آن لائن پڑھانا شروع کر دیا اس کے بعد ہمارے ذہن میں اور کافی کچھ آنا شروع ہو گیا اور ہم نے اپنے جو گیس پیپر ہیں وہ لانچ کیے اور گیس پیپر ہمارے سیل ہونے لگ گئے یہ گیس پیپر آپ لوگوں کو میں اسی چینل پر بھی بتایا تھے یہ نائنٹھ ٹینٹھ فرسٹ ھیئر سیکنڈ ھیئر بی اے بی ایسی ایم اے ایم ایسی کے گیس پیپر پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو گیس پیپر جو لگتے ہیں سو فیصد سو میں سے سو فیصد وہ ہمارے گیس پیپر لگتے ہیں تو ہم نے کافی زیادہ محنت کر کے یہ گیس پیپر مارکیٹ میں لے کر آئے ان کی پرنٹنگ کروائی اور یہ جو گیس پیپر ہیں یہ ایک جو گیس پیپر ہے یہ ہم لوگ دے رہے ہیں ایٹ ہنڈڈ کا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ تو ایک چیز الگ ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ارننگ یہ ہماری محنت تھی یہ ہم نے اس سے کمانے ہیں اور کما رہی ہے اللہ کا شکر ہے اس کے بعد جو دوسرا سورس تھا ہمارا وہ تھا یوٹیوب چینل دیکھیں آپ لوگوں کو میں کیوں کہتا ہوں ہر ویڈیو میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ یوٹیوب چینل بنائیں یوٹیوب چینل سے آپ لوگ لاکھوں کما سکتے ہیں آپ لوگ نے کیسے یوٹیوب چینل بنانا اور آپ لوگ کیسے کمائیں گے یہ ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں پہلے میں آپ لوگوں کو اپنی ارننگ کے بارے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایک تو میرا بہار علم ٹی وی چینل ہے وہ آپ لوگ وزر کر سکتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی نیٹورک ہے اور اس چینل سے ہمیں ارننگ آتی ہے اس کے بعد یہ جو چینل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زوم ٹی وی اس چینل کی ارننگ پچھلے ماہ میں ملی ہے نیکسٹ ماہ ہمیں یہ ابھی اپریل کا جو منت ہے اس منت میں بھی ہمیں ارننگ اس کی آئے گی تو یہ دو چینل ہمارے یوٹیوب چینل ہو گئے دونوں چینل سے ہم لوگ الحمدللہ اچھا کم آ رہے ہیں اس کے بعد ہماری ارننگ کا سورس ہے یہ گیس پیپر ہمارے جو چلتے ہیں تیسرا جو سورس ہے ہمارا وہ آن لائن جو کلاسیز ہماری شورٹ اینڈ کی پورے پاکستان میں ہمارا میتھڈ فاسٹ میتھڈ ہے اور پورے پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے مددے مقابل شورٹ اینڈ کو فاسٹ سپیڈ کے ساتھ کروا رہا ہو اور الحمدللہ پاکستان کا جس کو کہتے ہیں فاسٹ ٹیسٹ انسٹرکٹر ہوں شورٹ اینڈ کم ہے اور صرف دو ماہ کے اندر میں کرواتا ہوں اور زیادہ فیس بھی نہیں ہے مطل دو ماہ کی چار ہزار فیس ہے اور یہ بھی الحمدللہ میرے پاس بچے آ رہے ہیں یہ بھی ایک ارننگ کا میرا سورس ہے اس کے بعد بلوگر ویب سائٹ میں نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے ویب سائٹ اس سے پہلے میری ارننگ تھی تیس ہزار تک مطلب ہماری دونوں کی ارننگ اگر ملائی جائے میری اور میسیز کی تیس ہزار تھی اور تیس ہزار ناظرین آج کل کچھ بھی نہیں ہے ادھر سے آئے تیس ہزار ادھر گئے اور جوب ہولڈر جو لوگ ہوتے ہیں ہنٹ ہمارے یہاں پہ چل رہے ہیں ایک ہمارے سیٹی میں ہے اس کے بعد دو اور جگہ پہ ہیں تو تین ہمارے ایڈوکیشنل سسٹم ہے جو چل رہے ہیں وہ میتھرز آپ لوگ کو میں نے نہیں بتائے میں صرف آن لائن میتھرز جو ہم لوگ کمار رہے ہیں مطلب وہ میتھرز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ نے کیسے پیسے کمانے ہیں جن میتھرز کو میں استعمال کرتا ہوں نمبر ون ناظرین آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ کے پاس بزنس کوئی بھی ہے یا نہیں ہے پھر بھی آپ لوگ نے یوٹیوب چینل بنانا ہے ناظرین آپ لوگ کوئی بھی کام کرتے ہو کچھ بھی کرتے ہو پڑھاتے ہو نہیں پڑھاتے آپ لوگوں کو ایک ادد یوٹیوب چینل کی ضرورت پڑے گی اگر آپ لوگ جوب ہولڈر ہیں پرائیویٹ جوب کرتے ہیں گورمنٹ جوب کرتے ہیں پھر بھی آپ بھی ہوں گے ان کو کہیں کہ بیٹا آپ یہ یوٹیوب چینل بنا دیں اگر آپ کی کوئی بیٹی ہے ان کو آتا ہے کوئی آپ کی جاننے والی ہے فیمیل ہے یا آپ کا جاننے والا ہے اس کو کہہ دیں کہ بیٹا یہ مجھے یوٹیوب چینل بنا لے جو جانتا ہے بندہ وہ آپ کو یوٹیوب چینل بنا دے گا اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کوئی ایسی سکل نہیں ہے جو آپ لوگ استعمال کریں اور پیسے کمائیں پھر آپ لوگ نے صرف سٹوریاں سنانی ہے موبائل ایسے سامنے رکھ لینا ہے ایک ٹچ موبائل لے لیں یا آپ کو اگر ٹچ موبائل چلانا نہیں آتا اپنی بیٹی کو کہہ دیں کہ بیٹا ایسے سامنے رکھیں اس سے کہیں کہ یہ ایسے موبائل سامنے رکھیں اور آپ کہانی سنانا شروع کر دیں اپنے دور کی بات سنانا شروع کر دیں یہ ان لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں جن کی ایج پچاس ساٹھ سال ہوگی کافی ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم آور ایج ہو چکے ہیں زیادہ ایج ہو چکی ہے ہم محنت نہیں کر سکتے تو اب کیا کریں مزدوری بھی نہیں ہوتی کیا میں اس کے بعد ایڈیٹنگ کریں موبائل کی ایڈیٹنگ جو ہے وہ بھی اپنے بیٹے سے کرو آلیں تو کوئی ایسا بندہ ہوگا جو آپ لوگوں کو ایڈیٹنگ کر دیا کرے اگر نہیں تو آپ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ لیں اگر مجھے کہیں گے تو آپ لوگوں کو میں سکھا دوں گا اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگ نے مجھے اس چینل کا لنک دے دینا ہے میں آپ لوگ کے چینل کو پرموٹ کروں گا انشاءاللہ یہ جو زوم ٹی وی چینل جو ہے اس چینل پہ آپ پھر انشاءاللہ آپ لوگ کی دیکھی گا کہ یہ چینل ہے کتنا گرو کرتا ہے اگر آپ ہول سیل ڈیلر ہے تو کمال ہو جائے گی ناظرین آپ لوگ نے یو ٹی چینل بنانا ہے اور آپ لوگ کے پاس چیزیں ہیں ان کو سیل کرنا ہے ہول سیل پر آپ لوگ نے اپنی جو چیزیں ہیں وہ کسٹمر کو دینی ہے اب دیکھیں یہ جو میرے گیس پیپر ہے پہلے یہ گیس پیپر میرے اپنے ایریے میں سیل ہوتے تھے اور ڈیٹھ سو دو سو تین سو روپے کے جاتے تھے لیکن جب سے میں یہ اپنے جو گیس پیپر ہے یہ سیل ہوتے تھے اور کہاں پر اب دو ہزار یا تین ہزار روپے کے پانچ ہزار روپے تک سیل ہوتے ہیں تمام بکس کے تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جب محنت کرتے ہیں جب ایک برینڈ بنتے ہیں تو پھر آسا آسا سب کچھ ہو جاتا ہے تو یہ جتنی جو چیزیں ہیں جتنی جو ارننگ ہے جتنے پیسے جتنے میتھر جو ہیں یہ سارے کے سارے ذہن کو استعمال کرنے کے بعد آتے ہیں اور یہ جب آپ لوگ جوب کو چمٹے رہیں گے جوب آپ لوگ کرتے رہیں گے پھر یہ اتنی زیادہ ارننگ نہیں ہوگی تو آپ لوگ اگر